تیر جا ساہر موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے یا تیرے تو اگر سچا ہے تو اپنے باپ دادا کو زندہ کر تو اپنے جادو کے دھوکے کے ذریعے اسرار خلقت کا مزاق مت اُڑا مشرق پوفے میں کتنے امیر ہیں ایک ولید جو ساہر کے عزت کرتا ہے تو دوسرا اسے مشرق کہتا ہے ساہر ڈرے یا غرور کرے تم ہو جندب توبہ کرو توبہ کرو حاکی میں کوفہ پر اعتراض خلیفہ پر اعتراض ہے توبہ نہیں شکر کروں گا توبہ تو کر کے فیل حرام کا مرتقب تو ہوا ہے ولید تو خدا کے گھر کو گناہوں کا بازار بنا رکھا ہے مسجد عبادت کی جگہ ہے یا تماشے کی نہ مسلمان راہب ہے اور نہ مسجد دیر مسلمان تاریخ دنیا نہیں ہے جندب عبادت بھی کرتا ہے اور وقت پر تفریح بھی عبادت کی جگہ ہے مہرابی مسجد ہے نہ سہنے مسجد تم جو مسجد کے بیت الخلا میں موتتے ہو تو کیا گناہ کیا تو خار الدین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور تم ہس رہے ہو اگر نعوذ باللہ سہنے مسجد میں کوئی زنا کرے تب بھی ہسو گے کہاں گئی تمہاری غیرات جہنم کی راہ لی ہے تونے ولید تبا کر سہر و جادو لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے ہم نے تو تماشا ہی دیکھا ہے جندب سہر یہودی ہے اس پر مسلمان کا حکم جاری نہیں ہوتا سہر تیری اجازت سے مسجد میں آیا ہے ولید میں تو صحابی رسول تھا لیکن جب دیکھا کہ یہ سہر گدھے کے مو سے اندر گیا اور اس کے پیچھے سے باہر نکل آیا میں خود لرز گیا کیا تو نے یہ نہ سوچا کہ ہم مسلمان سہر کے بہکاوے میں آ کر خدا کا انکار کر بیٹھے بول یہ تفریح ہے یشر کے دردین دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے تمہاری موجز موسیٰ تو خود ذات موسیٰ ہے اصا و اجدہاتو انسان کی جہالتوں پر خدا کا تنز ہے دل برامت کرو اپنا جس نے جادو کا انکار کیا اس نے اصا موسیٰ اور دم عیسیٰ کا انکار کیا جس نے ان دونوں کا انکار کیا وہ منکر خدا ہے کفر مدبت مشرق اصا موسیٰ اور دم عیسیٰ سہر نہ تھا گواہ نبوت تھا اور دو نبیوں کا اجاز تو چاہتا ہے کہ اس کو مار کے دوبارہ زندہ کرے موت و حیات کا مالک خدا ہے یا دو جادو علم غیب ہے جو علم جادو جان لے وہ اسرار خلقت جان کر موجزہ کر سکتا ہے خدا غارت کرے ان مکار ملہدوں کو یہ سب سے دعوے کے مطابق کافرے ہر بھی ہو گیا ہے تیرے جھوٹ کو آشکار کر کے دکھاؤں کیا کر لوگے اب اٹھ کے دکھا اٹھ کے دکھا اپنے آپ کو زندہ کر دوسروں کو زندہ کرنے والے کہاں گیا تیرا دعویٰ کہاں ہے کہاں ہے تیرا دمی مسیحہ کہاں ہے آسا آج دہا اٹھا کیوں نہیں مار دوست دیوانے کو اڑا دوست کی گردن مہر دوست دیوانے کو اڑا دوست کی گردن مہر دوست دوست صحابی رسول خدا کو ختل کرے گا ولید خون کا بدلہ خون ہے اس نے تو جادوگر کے فتنے کو ختم کیا ہے اے جادوگر کوئی حیوان تو نہیں تھا تیرا ہم مذہب تھا یا رشتہ دار اوہ وحشی انسان تھا انسان خدا کے گھر میں سہر و جادو حرام آدم کشی حلال خانے خدا مکان امن ہے یا نہیں ایوہ الناس اگر قاضی کوفان ہے جندب کے اخصاص کا حکم دیا تو ہماری قوم قبول کرے گی ابن مسود کو خبر کرو اردان جلدی جندب کیوں ساہر کو قتل کیا رسول خدا سے میں نے سنا کہ ساہر کی سزا دلوار کا ایک وار ہے میں نے بھی ایک ہی وار کیا ہے نہ کم نہ زاد یہ حدیث تو میں نے بھی رسول خدا سے سنی ہے تاہر کو جو تم نے ایک ہی وار میں قتل کیا ہے کوئی حرج نہیں اور نہ اس کے خون کا قصاص ہے لیکن تم نے خدا کے گھر میں خون بہا کر گناہ کیا ہے توبہ کرو اور کفارہ بھی دو شیخ جس حدیث کی تم نے رسول کی طرف نزبت دی ہے کیا خلیفہ بھی تزدیق کریں گے میری صداقت پر شک ہو تو خلیفہ ہی سے معلوم کر لینا ظاہران خلیفہ کا فتوہ کارسازتر ہوگا خلیفہ کا فتوہ مدینے سے کوفے پہنچنے تک جندب میری خید میں رہے گا دینار وردان اسے خید کر لو اٹھاؤ حدیث اگر تُنے مجھے قید نہ کیا تو اپنے باپ کی اولاد نہیں تُو اسی اقبا کی اولاد ہے جو رسول پر جانونوں کی گندگی پھیکا کرتا تھا چلو بس کرو چلو بدر کے ستر اسیروں میں سے اقبا ہی ایسا شخص تھا جسے رسول کے کہنے پر قط کر دیا گیا یہ وحی ولید ابن اقبا ہے جب حکم معلومت قلوب ہم مسلمان ہوا قرآن فاسق کہے اس کی بات کا اعتبار نہ کرو یہ مجھے قید کر رہا ہے تاکہ موقع پا کر قتل کر دے خدا کی قسم اگر تم نے خلیفہ کے فتوے کو بدلنے کی کوشش کی تو ہماری تلواروں سے نہیں بچ سکو گے بچ سکو گے